اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے فتح مکہ کے عنوان پر کچھ نقطیں پیش کرنے جا رہا ہوں اس غزوے کا نام تھا غزوہ فتح مکہ اور یہ پیش آیا بیس رمضان آٹھ ہجری کو اس کا سبب کیا تھا؟ یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ نقص احد جو خریش نے صلح حدیبیہ کے احد کو توڑ دیا تھا وہ اس غزوے کی سبب بنا تھا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پہلا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں عظیم فتح ملی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں کہا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا یعنی یہ عظیم فتح ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور اس کی خوشی آسمان والوں نے بھی منائی تھی پھر یہ ہوا کہ کفار پوچھ در پوچھ اسلام میں داخل ہوئے اور شہر مکہ غلط ہاتھوں سے آزاد ہو گیا تھا اس میں مسلمانوں کی تعداد تھی دس ہزار فتح مکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ آپ قریش تک حملے کی خبر پہنچنے سے محفوظ رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت عملی یعنی ان کے سٹرائٹیجیز ان میں سے کچھ یہ تھے کہ پہلی چیز انہوں نے دس ہزار کے لشکر کو کہا تھا مکہ کے خریب آنے کے بعد کہ سب اپنے الگ الگ مشال یعنی ٹورچس جلائیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ چڑھ کر نظر آئے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ایک آٹھ لوگوں کے سریعے کو یعنی گروپ کو مکہ کی طرف پہلے سے روانہ کر دیا تھا کہ اگر قریش کو کسی کی خبر بھی چلے آنے کی تو بس انہیں اتنا لگے کہ آٹھ لوگ آ رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے ایک لمبی طویل روٹ استعمال کی مدینہ جانے کے لیے جس کے ورہ سے وہاں تک پہنچنے کے لیے دس دن لگے ابو سفیان جو مکہ کا اس وقت کا قائد تھا ابن عباس کے پناہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسلام خبول کیا اور پھر ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان ایک آزاز پسند یعنی ردبہ پسند انسان ہے تو آپ اسے کوئی ردبہ عطا کر دیجئے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے پناہ ہیں جو بھی اپنے گھر میں چلا جائے اور اپنے دروازے بند کر لے اسے بھی پناہ ہیں اور جو حرم میں چلا جائے اسے بھی پناہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہم زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم اور ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے کومنڈ میں دیا اور تینوں الگ الگ لشکروں کو کہا کہ ایک سات مکہ میں الگ الگ راستوں سے داخل ہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں داخل ہوئے اور کیونکہ وہ احرام کے حالت میں نہیں تھے انہوں نے صرف تواف کیا تواف کے بعد انہوں نے عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی اور خانہ کعبہ میں اب آپ دیکھئے کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے صرف دو صحابہ کو بھیجا پہلے حضرت بلان رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا کیونکہ وہاں پر اس سے عالی رضی اللہ عنہ کے صحابہ موجود تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ یہ عالی صحابہ وہاں پہلے سے موجود تھے پھر ان دو صحابہ کو کیوں چنا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ انہیں بتانا تھا یہ بات واضح کردینی تھی کہ اسلام میں رنگ مال و دولت اور رتبے کے بنا پر کوئی بھید بھاب نہیں ہیں کیونکہ یہ دو صحابہ حضرت عسیمہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلاموں میں سے شمار تھے اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ اسلام میں اگر ایک انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے تخوے پر اور ایمان کے بنا پر بڑا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی اساسیں ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہاں پر اس وقت کعبہ میں تین سو ساٹھ بط موجود تھے انہوں نے یہ آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک کر کر تمام بطوں کو گرائیا حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور یقیناً باطل جانے ہی والا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک کر کر سارے بط موکیبل گرتے اور ٹوٹ جاتے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور انہوں نے خورشیوں سے وہ مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے خورش والوں تمہیں کیا لگتا ہے میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں اس پر خورشیوں نے جواب دیا آپ تو کریم بھائی ہیں اور آپ کریم بھائی کے صاحب زادے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں تم سے وہی بات کروں گا جو یوسف علیہ وسلم نے اتنے بھائیوں سے کہی تھی یعنی آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے جاؤ آج تم سب آزاد ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے فاتح ہونے کے بعد بھی اتنی عظیم فتح ملنے کے بعد بھی ان کا سلوک مشرقین کی طرف کفار کے طرف وہی مشرقین جنہوں نے ان پر مکہ کے مکی دور میں ان پر اتنے ظلم و ستم نازل کی اور اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرمایا نماز کا وقت ہو چکا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ پر چڑے اور ازان دے اس ازان دینے کا مقصد یہ بھی تھا کہ غلبہ اسلام کے ہمانے تھا اور اس سے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت بخشی تھی پھر آپ حضرت امہ حانی کے گھر تشریف لائے اور وہاں غسل کیا اور آٹھ رکھا چاشت یا فتح کی نماز پڑی اب آپ دیکھیں گے کہ ایک اتنے بڑے فاتے ہیں جو مکہ کے شہر کو آزاد کر کے آئے ہیں اگر چاہتے تھے تو ایک بڑی اور لذیذ دعوت کا احتمام بھی کر سکتے تھے کھانا لگا سکتے تھے بہت چیزیں کر سکتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سوکھی روٹی اور پانی کے ساتھ کھایا اتنی سادگی کے ساتھ یہ صرف یہ آج کل کی دنیا کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہیں اس واقعے سے ہمارے لئے کیا فوائد ہیں پہلے تو ایک احد کو پورا کرنا چاہیے جس طرح سلح ہودیبیہ کے احد کو خوریش نے توڑ دیا تھا آج کل ہم لوگ بھی احد کو اور اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے وعدے خلافی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے وعدے اور احد پورے کرنا چاہیے ہمیشہ پھر ہمیں مسائل میں اہلِ علم سے روجو کرنا چاہیے اگر دین میں ہمارے کوئی مسئلہ ہو یا سوالات ہو تو ہمیں اہلِ علم سے جانا چاہیے ان سے پوچھ کر اپنی ڈوٹس کو کلیر کرنا چاہیے جو انسان جیسا ہو اسے اسی کے ردبے کے حساب سے اتارنا چاہیے اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابو صفیان کو ایک ردبہ دیا جو پہلے ایک خائد ہوا کرتا تھا اسے ابھی بھی ایک خائد کی نظر سے ہی بنا کر رکھا اگر وہ چاہتے تو اسے کوئی غلام بنا سکتے تھے یا کچھ اور کر سکتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے ردبے کے حساب سے اتارا اتنی بڑی فتح ملنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو اور درگزر کیا یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو ظاہر کر دیتی اور سب سے اہم بات اور سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ فتح مکہ ہوئی بنا خون خرابے کے آج ہم لوگ اگر دیکھیں گے آج اگر ہم اراب دیکھیں گے تو جنگوں میں معصوم لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور اسپتالوں پر بھی بمباری ہوتی ہے لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا خون خرابے کے مکہ کو فتح کر لیا تھا اور اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ پناہ دینا انسانی اخلاقیات میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جنگ کا اعلان نہیں کر دیا انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمام خوریشیوں کو جابو سفیان کے گھر میں اور مکہ میں اور اپنے گھروں میں ہیں ان سب کو پناہ ہیں پھر معاف اور درگزر کرنا ایک اہم حصہ ہے اپنی زندگی کا اور اللہ کے احکام کے اگر ہم لوگ نصرت کریں گے تو اللہ ضرور ہمیں آخر میں فتح عطا کریں گے جزاک اللہ خیر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایک آئیکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے